بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ لڑکیاں اپنی پرائیوٹ پرسنل ویڈیو کیوں براتی ہیں جواب اس کا بڑا سادہ ہے اگر سمجھ میں آریے ہیں یہاں تو لڑکی کسی کے ڈیمانڈ پر لڑکی کرنا تھی ہے اپنی ویڈیو کیا یا پھر واشروم میں لگے آہینے کے سامنے کھڑے ہونے کا جو پرپس ہوتا ہے وہی پرپس اس کا ویڈیو بنانے کا ہوتا ہے جس کا ہرگز بھی مطلب نہیں کہ وہ ویڈیو اس لئے اپنی بناتی ہے کہ اس کو شیئر کر دیا جائے وائرل کر دیا جائے ہمیں یہ پیٹ کوئی نہیں دیتا کہ اگر اس کی ویڈیو کسی ان آتھورائز طریقے سے ہمارے پاس آگئی ہے تو ہم اس کو شیئر کر دیتا ہے یہ کرائی میں ہے یہ جنم ہے یہ صاحب کرائی میں آتا ہے اس کی پانچ سال سزا ہے پچاس لاکھ جنمان میں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ سیٹ پیٹرن ہیں ان سیٹ پیٹرن کو گوڑ سے دیکھیں گے تو وہ اس معاشرے کے مرد کے کچھ منافقہ نہ پہلو رہا کریں کبھی کسی محلے گلے میں آپ نے کوئی پوریاں عورت دیکھی جاتے ہیں جس کا ذماغ بیلنسٹ ہو نہیں نا کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکی اپنی ڈجی پرائیو گوڑی کو بنائے اور اس کو پہل کر دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ایک لڑکی کا مقصد اپنی ویڈیو بنانے کا صرف اپنی بیوٹی کو دیکھا سیٹسیکشن ہے تو اس کو آپ افینسیو لینے لیں اس کو آپ ویڈیو نہ کریں اس کو اپنی ناتشنہ خواہشوں کی بھینڈنا چرا دیں یہ علمی ایس ماشرے کا کہ ہم کیٹسائز بہت کرتے ہیں ہمیں کوئی کام آتا ہے یا نہیں آتا ہمیں کیٹسائز کرنا تنقید کرنا بھیجا ریگریٹ کرنا اور اس سے اپنے آپ کو محتمین کرنا یہ ایک علمی آئے ایک نفسیہ بھیجا لڑکیاں بناتی ہیں اپنی ازہاد کے لئے بناتی ہیں یا ان کی لڑکی ویڈیو بھیجا لڑکی ویڈیو بناتی ہیں اپنے معاشرے کی عزت کرنا سیدھیں اپنے معاشرے کی عزت کرنا سیدھیں اپنے معاشرے کی عورت کی عزت کرنا سیدھیں یہ اخلاقیات کی منحاج ہے کہ آپ خلاقیات سے ہی اپنی ذات کو اندرو کرلیں ادھو بھئی سڑک پہ چلتے ہوئے کھڑے پولیس والے کے پاس بندوق ہوتی ہیں اور اس کی پریزنس ہی انسان کے اندر سارے ضلو ضابطوں کو فالوڈ کرنے کا خیال پیدا کردی ہے یہ پہنگ دہ سالوں میں سائبر لاز، یہ رولز اور ریگولیشن اور کلیر ہو جائیں ایک بار ضروری بتاؤں کہ افینسیو ویڈیوز، نیو ڈیٹا، آپ کسی ویبسائیٹ پر کے سوشل ویڈیا پر آپ لو نہیں کر سکتے وہ آپ کو انسان ڈیٹا اپلوڈ کرنی ہی پرمیشن نہیں جاتے، ایک رپورٹ پر ختم ہو جاتا ہے اور پرپورٹی کے سو رپورٹ بھی جائے لہذا اور پہنگ دہ سالوں میں لاز اور کلیر ہو جائیں گے پالیسیز اور ریگولیشن اور بہترین ڈراؤٹ ہو جائیں گے اور لوگوں کو اس کا اگاہی بھی آ جائے گی تو یہ معاملہ بڑی آسانی سے بڑی سہل طریقے سے حال ہو جائے گا کائم کی نیچر اور بھی ہو سکتی بھنا جائیں گے اور بھی ہو جائیں گے پاکستان میں سائبر کرائم is littered very much to women to grays of all یہ کرائم کی سب سے گندی فارم ہے پاکستان میں آرادی یہ ٹیک لگا ہو گا ہے کہ سب سے زیادہ پونڈ ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ نے جو روز بنا دی ہیں جو آپ کے لئے اخلاکت کے ذابطے تیہ کر دی ہیں ان کے اندر اپنی ذات کی نفسانی خواہشات کی تشفیح کی دی لیکن کسی کی ذات کو ہٹ کر کے اس کو تنگیر کر کے اس کو بیگا ڈسگریس ڈی گریڈ کر کے آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے چند منٹوں کے لئے آپ اپنی تشفیح کر سکتی لیکن وہ لانگ رن میں آپ کے ذنیر کا بول اللہ خود آئے اور اپنی حفظ امان موسیقی